فٹنس ٹرینر اور یوگ ایکسپرٹ شیوانی گپتہ نے وشو یوگ دیوست کے موقع پر یوگ ابھیاز کرنے کے ٹپس دیئے اس دوران انہوں نے سبھی سے یوگ کر سوسط رہنے کی اپیل کی وشو یوگ دیوست کے موقع پر فٹنس ٹرینر شیوانی گپتہ نے یوگ ابھیاز کیا اور لوگوں کو یوگ کرنے کے ٹپس دیئے اس دوران انہوں نے یوگ کرنے کے صحیح طریقے اور اس کے فائدے کے بارے میں جانکاری دی انہوں نے بتایا کہ یوگ کرنے سے شریف سوستہ تو رہتا ہی ہے اس کے ساتھ اس کے ان بہت ساری فائدے ہیں یوگ سے بیماریاں دور ہوتی ہیں یوگ من کو شانت اور پرسند رکھنے کا ایک مادیا میں اس کے ساتھ ہی یوگ نہ کیول آنند دیتا ہے بلکہ آس پاس سقارت نہ کورجہ پردان کرتا ہے سب ہی کو پرتیدن کو سمائے نکال کر یوگا بھیاز کرنا چاہیے اس یوگا سیشن میں میں نے بہت سارے یوگا بھیاز کرائے ہیں جو بیماریوں سے ریلیٹیڈ ہیں جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں آس پاس لوگوں کو کسی کو تھائرٹ پرابلم ہو کے ہے کسی کو ڈائجسٹی پرابلم ہے ایمینوٹی بلکل بلکل لو ہو چکی ہے بیکوز اب ہمارے ڈیلی روٹین اور ہمارا لائف سٹائل بہت بگڑا ہوا ہے تو اس یوگا سیشن میں میں نے ان بیماریوں سے ریلیٹیڈ کچھ یوگا بھیاز کروائی ہیں جو آپ اپنے ڈیلی روٹین میں آٹ کر سکتے ہیں اور اس بیماریوں کو نچات پانے میں آپ کو بہت بہت ہیلپ نہیں سکتی ہے پہلے ہم سروان آسن میں جائیں گے پھر اس ٹیکنیک کو ہم ہل آسن میں کنورٹ کریں گے دیکھئے کیسے کرنا ہے سب سے پہلے ہم سروان آسن ہیٹ کریں گے that is called the shoulder stand also if you can do this which is very good otherwise آپ wall پہ سپورٹ کر کے اپنی legs کو straight کر سکتے ہو now one leg which is اوڑا سا advance جائے گا try کیجئے آپ اتنا بھی لے جائیں وہ بھی کافتی ہے okay now the halasana technique bend your knees coret پہ لے کے آئیں گے and straight کر دیں گے and lock your hands کر دیں گردن کا دھیان رکھیں کیونکہ نیک پہ آتا ہے جب بڑسکی نہ کریں گے پیچھے مل کو ٹچ کرنا ہی کرتا ہے okay now slowly down good very good and stretch good hands stretch ہوگی keep and stretch you موسیقی